کیونکہ یہاں پہ نزدیک تو ہے ہی نہیں تو بہت دور جانا پڑتا ہے یہاں پہ ابھی مثلا کوئی مریض سیرس ہو گیا ان کے عموم انرافتی میں ڈیت ہو جاتی ہے کیونکہ ہسپتالوں کی بارے میں تو کسی نے سوچا نہیں یہاں پہ سکول کی سہولیات نہیں ہیں تو ہسپتال کیا سوچ ہی نہیں سکتے ہیں تو آپ کا کیا کہنا ہے کمورانوں کو اس آبادی کا پتہ ہوگا لگتا تو مشکلی ہے کیونکہ یہاں پہ آلاج جو نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں کیونکہ یہاں پہ کسی نے بھی غور نہیں کیا اس علاقے میں آنے کی اور نہ ہی کسی نے سوچا ہے ہم کو حکومتوں سے ریکویسٹ کی ہیں درخواستی دی ہیں لیکن کسی نے جو ہینا یہاں پہ آنے کیلئے کوئی تکلیف نہیں کی ہے آپ کا سب سے پہلا مطالبہ حکومانوں سے کیا ہے کہ آپ سکول مانگتے ہیں صحت کی سہولیات پانی یا بجلی ہمارا سب سے پہلے جو ہینا یہ جو بچوں کا مستقبل ہے سکول ہے اس کے بعد بجلی ہے جو اس کے ساتھ لائف کی ساتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں کیونکہ جو سکول ہے اس کے علاوہ بچوں کا مستقبل ہے آج ہم جو ہیں آج ہم جو ہیں نا اسی طرح یعنی تکلیفیں ہمیں اٹھا رہے ہیں لیکن یہ جو ہمارے بچے ہیں جو دلکل چوٹے ہیں یہ جو پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے ان کے لئے بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسی ہونی چاہیے تھا کہ ان بچوں کا مستقبل سمار جائے تو اس کے بعد بجلی کا بھی مسئلہ ہے یہاں پہ اور اس کے بعد روڈ کا بھی مسئلہ ہے کچھی روڈوں سے دور دور سے بندے پیدل آتے ہیں لوگ اور یہاں ظلیل و خوار کر کے سوڈے کندوں پہ لا کے گروں کے لئے لاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں نا ہسپتالوں کی بھی کمی ہے مریض کے لئے بہت مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ لے جانا لانا ٹریفک کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہیں نا ٹرانسپورٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کا ملہ بھی گاؤں مسائل سے دو چار گاؤں ہیں یہ کچھ طالب علموں سے بات کرتے ہیں آپ حکومت پنجاب سے اور پاکستان کے حکمرانوں سے کیا چاہتے ہیں سکول سکول چاہتے ہیں پانی چاہتے ہیں بیلی چاہتے ہیں اسپطال اور دوسری زندگی بھی جتنی بھی وہ مسائل ہیں وہ چاہتے ہیں کیا آپ میاری تعلیم چاہتے ہیں میرا نام شادی خانہ ہے میں کتری طرق شرگی کا ریاشی ہوں میرا تقریبا سر سال عمر ہے اور یہاں حکومتی کا کوئی سہولت پانی وہ پانی ہے جو زرداری کے گھوڑے اور زرداری کے کتے نہیں کتے ہیں اسی چپر سے امبی پانی کتے ہیں جنور کتے ہیں سکول نامنے کے برادر ہے پانچ چی کلومیٹر چوٹے بچے پریمیری والے بچے جاتے ہیں کت کی میں آج تاریفتہ کسی نے پریمیری پاسمی کے بچے نے گرسکول سے دو جماعت پاسمی کی بیجری کے کم بے دربین میں نظر نہیں آ رہے ہیں اور یہ ہمارے ایک جزیرہ ہے جس کے ساتھ نرواز سے لکھو رہا ہے وہ تقریباً آٹھ کلومیٹر دور ہے اس کی لگائی ہے اور چار پانچ کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے اور یہاں کم از کم دس ہزار زارہ ہزار افرس پر یہ مجتمع پریمیری جو ہے اس میں نہ کوئی حکومتی آج تاریف تک نہ کوئی کرید آئے جبکہ یہ تمام مسلم لیگ نون کے ووٹر ہیں عبدالعفیز خان کے جو ایم پی اے ہے اور وہ ان کا علاقہ ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ اور ہم وزیرالہ پنجاب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ غیر جرددار کمیشن بیجے اور یہ ستینی یہ یدینوں کا کم از کم خدرائی عمرف آپ سے پوچھو بھی یہ فعل میں سوشل ورک کروں اس میں تمام درخواستی دیکھ کر ہماری جان نکل گئے آپ نے قرائے سے کچھ پوچھنے والے نہیں اس کو اوکے طرح فورد مل رہا ہے کہ بس آ لو کے آ لو کے اور یہ تمام جو ہے لوٹیرے کٹے ہوئے ہیں اور کافی گئے بس اس لئے میں آپ سے پرزورہ پیل کرتا ہوں کہ فیل فورد یا ایک خیر جنمدار یا بیجلیوں کی طرح یہ سر بکرائے جائے بیجلی دی جائے روڑ پانی اکرم بھی انسان ہیں جو کہ گدوں کے طرح زندگی بسند کر رہے ہیں ہمارے پاکستان پر کوئی حق نہیں آپ پچھنے میں اسی ساتھ دیا یا آپ جو ہوا میں وہ مسلاح فائش میں بستہ ہیں اور ان کی بیوی پچھیں دکھیں کھا رہے ہیں کچھ کی تل شرکی خاص کر کے کچھ کی تل شرکی جائے اٹھ کیلی ملتر کر ایک جزیرہ ہے تفصیل عیسیٰ خیر زلامی آجی انتہائی پس مانتا ہے اور